ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن نئی نسلوں سے ہم بات کر رہے ہیں ان نئی نسلوں میں وہ لیولی علم کا نہیں ہے جو یہ باتیں سوچ سوچنا تو در کنار بھائی سن کے سمجھ سکیں سوچنے کا تو مسئلہ ہی نہیں نا یہ تو ان کے سمجھ میں آتی ہی نہیں اتنے شارٹ ٹیمپر کے لوگ ہیں یہ ٹک ٹاک جو عام ہو رہا ہے اور ٹک ٹاک کے اٹینڈ کرنے والے وہ بڑا ایک ٹک ٹاکر اس نے لکھا کہ چالیس لاکھ فالرز ہیں مجھے کسی کے کام کی کیا ضرورت ہے میں خود کمارا ہوں اور کروڑوں میں یہ جس طرح مسلمان نسلیں اس میں بہر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چند سیکنڈ میں وہ لذت حاصل کریں جو پچھلوں کو گھنٹوں میں حاصل ہوتی تھی اسی لیے یہ جسمانی طور پر بھی لذتوں سے پولی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے انہیں کیا پتہ خالص عام کیا چیز ہے انہیں کیا پتہ کہ خالص عام کھا کر آدھا پون پون گھنٹہ لوگ کوئی چیز نہیں کھاتے تھے کہ یار مزہ آ رہا ہے انہیں کیا پتہ کہ خالص دودھ کیا ہے اس لیے تنعومات وہ کھانا پینا معاشرہ اچھا لباس اس کے اللہ کے انعام سے فائدہ اٹھا کے لذت پہ جو اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا وہ غائب ہو گیا دو منٹ میں کام کیا دو منٹ میں بڑی چیز ہے تیس سیکنڈ ایک منٹ اور بس ٹک ٹاک میں یہی ہوتا ہے اس عادت نے محروم کر دیا ہے کہ ہم ایک گھنٹہ کسی کی گفتگو سنیں ایک گھنٹہ کوئی اچھا لیکچر سنیں آپ گھنٹہ کوئی تقریر سنیں جسے ہمیں شعور پیدا ہو کہ علم کیا چیز ہے تقوی کیا چیز ہے انقلابات کیسے آتے ہیں سوشلزم کیا تھا کیمنزم نے کیوں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہم مسلمانوں میں کیا کمزوری ایسی آگئی ہے کہ ترکی کا اچھا خاصہ چلتا بڑھتا ہوا نظام ایک دم سے ایک اقصدی کے اندر اندر بلکل قباہی پہ پھل گیا ہم اس کو سن نہیں سکتے اس لیے کہ آدھے گھنٹے گھنٹے کی تقریر کون سنیں ہم تو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں ایسے یہ ہمارے بچوں کے دماغ کا حال ہے